اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایوی پی ٹوریزم فیلوسیپ کارکرم کے بارے میں جس کو لگر کافی چھت جو اپنا کوششن پوچھ رہے ہیں اسی کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں جیسے بہت چھت جو فام بھرنے تو اس پر ایکسپیڈینس مانگ رہا ہے تو چھتر کریں کہ ایکسپیڈینس میں کیا ہوگا اس کے بارے ہم بات کریں گے اور کافی چھتر کریں گے جو فوڈو اور سینل نیچر اپ لوڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد کچھ لوگ کریں گے ابھی ہمارا ریجلٹ نہیں آیا ہے ملدب ریجلٹ آگئے مارک شیٹ نہیں ملی ہے تو کیا ہم اس فارم کو بھر سکتے ہیں اس کو بھی بتائیں گے سیلیکشن پر گریہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس سب کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم باتا دیں فوٹو اور سگنیچر اپلوڈ آپ کا تو نہیں ہو رہا کیونکہ اس کی جو سائج ایک ایم بی ہونی چاہیے ایک ایم بی سے کھا میں تب ہی آپ کا اپلوڈ ہوگا ایک ایم بی سے اوپر ہوگا تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سائج پرابلم ہو تب ہی نہ اپلوڈ ہو مگر آپ کا جو ایک ایم بی سے نیچے ہوگا تو اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری بات کریں کہ ریجلٹ نہیں آیا ہے ابھی ملدب مارک شیٹ ملی نہیں ہے تو کیا ہم فارم کو بھر سکتے ہیں تو نہیں بھر سکتے ہیں اگر آپ کا ریجلٹ آ بھی گیا ہوگا تب بھی نہیں بھر سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی جو آپ کو مارک شیٹ اپلوڈ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بات ہے جو کیپچہ ایرر کی تو کیپچہ ایرر بھی جو ہے ٹیکنیکل ایسو کے وجہ سے ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے کبھی کبھی اس کی سائج نہیں چلتی ہے اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایکسپیرینس میں کیا بھرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ایکسپیرینس میں کیا بھانگا بگر ایکسپیرینس کے آپ جو فارم نہیں بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ آپ کو فارم بھرنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس یہ ساری یوگتہ ہونی چاہیے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے آپ کے پاس بی اے بی بی اے ایم فیل پی ایڈی پریٹن اور یادرہ پربندن ایم بی اے آتیت پریٹن اور یادرہ پی جی ڈیپلومہ یادرہ اور پریٹن آتیت یادرہ اور پریٹن آتیت پریٹن اور پراتت میں ڈگری ڈیپلومہ اگر ہے تو اس کو وریتہ دی جائے گی پہلے ٹھیک ہے یعنی یہ ساری کورس اگر آپ کے پاس ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وریتہ دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے علامہ یہاں پہ دیکھیں دیا ہے عابدگو کو ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسیل پاور پوائنٹ جو ہے کی گیان ہونی چاہیے یعنی کمپورٹر نالیج بھی آپ کو ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ دیا ہے اب بھرتیوں کے لئے فیلڈ میں کام کرنے کے اچھک ہونا انیوار ہے ٹھیک ہے فیلڈ میں کام کرنے کا مطلب یہی ایکسپیرینس بتا رہا آپ کو ٹھیک ہے یعنی کی جو آپ کی ڈگری ہے اس فیلڈ میں جو آپ آپ کم سے کم چھے مہینے سے لے کے دو سال کے پیچھ میں کام کیوں ٹھیک ہے یہ ایکسپیرینس آپ بھی ہونی چاہیے اس میں جو ہے پیش ڈی کے دوران جو آپ ورک کرتے ہیں اس کو جو ہے نہیں مانا گیا ٹھیک ہے یعنی جو آپ کی ڈگری ہے اس سے سمبندیت آپ کہیں پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہی آپ کا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیا ہے چوتھی بات ہندی اور انگلیز کی جو ہے آپ کو نالیج ہونے چاہے لکھنے اور پڑھنے کی ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ یہ بیکنسی جو ہے اس تھائی ہے یا آس تھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ بیکنسی جو آس تھائی ہے کبھل ایک سال کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے